بہت اچھا سوال ہے آپ کا موجودہ دور میں ایک باپ کو کس طرح اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے اس میں میرے خیال سے سارا عصوہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ملتا ہے اور حضور علیہ السلام نے جس طرح سے سیدہ فاطمہ کی تربیت کی پرورش کی اور ایمان و تقوی پر صلاح و عمل پر بندگی پر اور اخلاقی اعتبار سے ان کو سوارا جن خوبیوں کا ان کو حامل بنایا بلکل یہ موڈل ہے آج کے باپ کے لیے اور جن صفات کی وہ حامل تھی بیٹیاں بھی آج کے دور میں ان صفات کو اپنائیں باپ کچھ آئیے کہ انہی کے منحج پر تربیت کریں تب ہی جا کر کے ان کی بیٹیاں ان کے لیے نعمت بن سکتی ہے اور جہاں جائیں گی وہاں کے لیے نعمت بن سکتی ہے رحمت بن سکتی ہے جس خاندان میں جائیں گی وہاں وہ اپنے اچھے کردار کو پیش کریں گی جس سماعت میں رہیں گے اپنے اچھے کردار سے روشن کریں گی بلا شبہ سیدہ فاطمہ کی زندگی آج کے دور میں تمام باپ کے لیے بیٹیوں کی تربیت میں نہایت ہی موڈل ہے اور قابل تقلید ہے جس کو علم اقبال نے بھی کہا کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرارہ اسوے کامل بطول کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا اگر خلاصہ اور حاصل دکھا جائے تو وہ سیدہ کی ذات ہے اور تمام ماں کے لیے اسوے کامل اسوے کا مکمل پرفیٹ سیدہ کی ذات ہے مجھے مجھے موسیقی